ہلو ہائے نمستے نمسکار ریڈیو ہندوستان کے میرے دوستوں میں امہ پرباکران ایک بار پھر حاجر ہوں فلمستان کے گرمہ گرم گوسب کے ساتھ تو پھر دیر کس بات کی آئیے سیدھا چلیے انٹری مارتے ہیں گوسب کی اور منیش دوارہ نرمی جائش بھائی جوردار میں ارجن ریڈی اور شالنی تو ہیں ہی پر ہیرو کون ہے رنویر سنگھ جی ہاں بولی ووڈ کے شیر رنویر سنگھ ہیں نے دیشک دیویانگ تھک کر ہیں یہ شراج فلم ہے رنویر سنگھ جائراز بھائی جوردار کا بھی نہیں کر رہے ہیں جو بڑے پردے کا مرہ رنجن ہے مجھے کی بات تو یہ ہے کہ رنویر سنگھ نے اپنی نام کی تلنا چارلی چیپرین سی کی ہے کارٹک آرین دلنی میں گھول بھلے یا ٹو کی پروموشن کے لیے گئے تھے جہاں ان کے فین نے ان کا بڑا جوردار دھماکے دار سواگت کیا اس میں کیارا اڈوانی پرمک ابینیتری ہے ان کے ساتھ تبو بھی ہیں یا انیز بزمی دوارہ نردیشت ہے اکشے کمار ودیابالن ابینیت ہورر کومیڈی کی اگلی دوسری کڑی ہے بیس مہی تک ریلیز ہونے کی ہنڈڈ پرسن سمبھاؤنا ہے خبر یہ ہے کہ رکول پریت سنگھ اور بھومی پیڈنے کر ارجن کپور کے ساتھ ارجن کپور کی آگامی کومیڈی فلم میری پتنی کا ریمیک مدسر عجیز کے سہیوک کے ساتھ کر رہے ہیں فلم کے نام سے پتا چلتا ہے یہ فلم تو مہلا پردھان ہی ہوگی سننے میں آ رہا ہے کہ اجے دیوگن اور امیتاب بچن ابینیت رکول کی فلم رنوے 34 کو بھرپور سفلتا ملی ہے ایکچلی یہ فلم جیٹ ایئر ویز دوہا سے کچھی کی اڑھان کی سچی گھٹنا پر آدھارت ہے ایک بات تو ماننی پڑے گی ہمارے یہاں چاہے وہ ہنڈی ہو بنگالی ہو تلگو ہو تمیل ہو ملیالم یا کوئی بھی لینگویج میں بنی سچی گھٹنا پر آدھارت فلم ہو تو وہ تو ہٹ ہو نہیں ہے ہاں یہاں بات الگ ہے کہ ایسٹ فیکنے والے کیس یا بلاتکار کے کیس میں بھیڑ تو جمیں گی لیکن کوئی آنسر نہیں ملے گا لیکن سینیما جرور ہٹ ہو جائے گی سمنتہ روت کی اگلی فلم سائنٹ فکشن سرلر یشودہ کی ننماتہ نے ایک بہت ہی سندر فس لوک تیار کیا ہے یہ فلم ہری نارائن اور ہر شنکر دوارہ نردیشت ہے جو ہندی تمیل تیلگو کنڈا ملیالم بھاشا میں بن رہی ہے سمنتہ کے ساتھ انی مکندن ورلکشمیر سردکمار بھی ہیں بارہ اگست کو یہ فلم سینما گھروں میں دھما کے دار انٹری لینے والی ہے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ پشپا اور آر 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 کی سفلتہ کے بعد ادھیک تر تیلگو فلم فلوپ ہوئی ہے ایکچولی بڑے ستارے پرسدہ ڈائریکٹر بڑی بجٹ سفلتہ کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی یہاں تک کی تیلگو عبینیتہ چیرنجیوی جو کافی پرسد ہیں ان کی آچاریا اسے بھی کوئی خاص کمنٹ نہیں لیے بنگا راجو ناغا چیتنیا اور ناغا راج باب بیٹے کی پکچر ہے اسے بھی کوئی خاص ریکومنڈیشن بھی نہیں ملا کمنٹ بھی نہیں ملا سننے میں آیا کہ وہ بھی تھوڑی بہت فلوپ ہے سرری پٹو تمیل فلم کا ریمیک ہے جس میں اکشے کمار اور آرادی کامدان ایک ساتھ کام کر رہے ہیں پھلے ہی اس کا کوئی دھواں دھار اعلان نہیں ہوا ہے پھر بھی اوڑی اوڑی خبر یہ ہے کہ آلرڈی فلم سائن ہو چکی ہے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ رادی کا گرامین مہلا کا کردار نبھائے گی شاید آنے والے کچھ دنوں میں شوٹنگ پرارم ہونی والی ہے یہ فلم ائر ڈیکن کے سنستھاپک جی آر گوپی نات کے جیون پر آدھاریت ہے جنہوں نے عام لوگوں کے لئے ہوای یاترہ کو کفائیتی بنایا یہ تو بھائی بہت ہی اچھی بات ہے اکشے کمار پچھلے تین دشکوں سے فلم میں کام کر رہے ہیں انہوں نے قریباً تیس سال انڈسٹری میں پورے کیے ہیں اجے دیوگن ان کے بڑے ہی پکے مطر ہیں اتہ بڑی جور شور سے ٹویٹر انسٹراغرام میں اکشے کمار کو بدھائی دی ہے اس موقع پر اپنی اگلی فلم پرتھوی راج کی ڈیٹ بھی شیئر کیا ہے شاید تھرڈ جون تک پر پرتھوی راج سینما گھروں میں دستک دے دے رتیق روشن اور سیف علی خان کے وکرم ویدہ کو لے کر کافی سمیں سے چرچہ ہو رہی ہے کچھ خبر میرے کانوں میں بھی پڑی ہے کہ تیس سپتمبر دو ہزار بائیس کو یہ فلم بڑے پردے میں دستک دے گی پشپک گائیتری جو اس فلم کے مول لے خک ہیں ندیشک بھی ہیں رادی کا آپٹے ایک مہتپون بھومی کا نبھاری ہے سیف علی خان کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ آج کل وہ بڑے نیگٹیو رولز کر رہے ہیں جن میں آدھی پورش بھی ایک ہے ملیالم فلم اوینیتا ٹوینو تھومس کے پاس اس ورش اچھا خاصا پروجیکٹ ہے جس کا شیششک ہے انیویشپین کنڈے ادم پوسٹر ریلیز ہو چکی ہے جس میں اوینیتا پولس کی وردی پہنے کھڑے ہیں اور ان کی پیٹ دکھائی دے رہی ہے ڈائرون کوریا کوز دوارا نردیشیت اس فلم کو تھرلر فلم بتایا گیا ہے یہ دوسری بار ہوگا جب فلم کلکی کے بعد ٹوینو تھومس پولس کا کردار نبھائیں گے سنگیت سنتوش نارائن دوارا رچی تھے اس فلم کے علاوہ ٹوینو تھومس کے پاس نیلے ویچیم نامہ کے ایک اور فلم بھی ہے جس میں وہ کام کرنا آرم کر چکے ہیں تو ریڈیو ہندوستان کے میرے دوستوں اب اجادت دے اوما پرباکرن کو پھر ملوں گی اسی طرح تاجے تاجے فلمستان کی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے کرتے رہیں کام اور سنتے رہیں ریڈیو ہندوستان دوستوں جل ہی جیون ہے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں پانی بچائیے پانی بچانا سکھائیے